زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سا مقام تھا جہاں پر پاکستان مسلمی اگنون نے عوام کی سیاست کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سیاست کو ترجیح دی وہ کون سے عوامل تھے جس نے مجبور کیا ان کے مخالفین تو کہتے ہیں مقدمات تھے صرف چلیے مقدمات ہو سکتے ہیں کیا کوئی اور چیز ہے جو ہمیں نہیں پتا دیکھر اس میں حبیب حکرم صاحب بڑا کلیر تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں دو بیانیاں ہیں اور بالکل دو آپ سمجھیں دھڑے ہیں ایک شہباز شریف کا بیانیاں تھا جو شروع سے ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرنا چاہتے تھے اور ان کے نزدیک فوج کے ساتھ آپ اچھے طرح سے بنا کے رکھیں اور اگر بنا کے رکھتے تو 99 کا ماشاء اللہ بھی نہ ہوتا اور 2017 کی ڈسکولیفیکیشن اور جو بھی اس کے بعد کیا حال آتے تو وہ تو ہمیشہ یہ چاہتے تھے میاں نواز شریف کافی تھا کھار گئے تھے لڑتے لڑتے تو جب وہ 2021 کے آخر میں جب ایک موقع آیا کہ جی آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موقع مل رہا ہے ویڈا سپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ اور جس کے نتیجے میں عمران خان جو کہ آپ کے سب سے بڑے وہ حریف ہیں ان کا بھی تختہ ہو جائے گا آپ کے کیسز بھی معاف ہو جائیں گے آپ حکومت میں بھی آ جائیں گے اور let the establishment handle عمران خان کیونکہ آپ میں تو پھر قوت نہیں رہنی تھی تو ظاہر سی بات ہے مرحلہ آتے چلے گئے اور آپ وہ بالکل accept کرتے گئے اور عمران خان جیسے جیسے پاپل ہوتے چلے گئے اور جیسے جیسے آپ کی اپنی پرفارمنس جو 16 مہینے کی خراب ہوتی چلی گئی تو آپ کے پاس چوئیس بچے ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ یا تو آپ عمران خان کو واپس آنے دیں ان کے بیانیے کے بیسز پر یا آپ دبا کے دھاندلی کریں فورٹی سیون کے بیسز پر جو فیبری ایٹھ کو آپ نے کی کیونکہ آپ کے پاس چوئیس ہی نہیں بچی تھی آپ ختم ہو جاتے بالکل آپ کی سیاست ختم ہو جاتی ہے اگر آپ اس قسم کی اس حد تک جا کے دھاندلی نہ کرتے سو میرا خیال ہے وہ جو جن لوگوں نے کہا تھا میں حبیب اکرم صاحب اس کو کہتے ہوں the original sin جو vote of no confidence کے وقت جو آپ نے فیصلے کیے تھے that was the original sin اور اس میں آپ پھر کرتے چلے گئے mistake after mistake اور آپ ہارتے چلے گئے لوگوں میں آپ کی بزیرائی بلکل ختم ہو گئی ہر بائی الیکشن آپ ہار رہے تھے تقریبا اور پھر پرفارمنس خراب ہوتی چلے گئے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آپ کریں کیا تو پھر یہی فیصلہ تھا کہ جی اب ٹھیک ہے عمران خان کو تو زبیر صاحب پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے اور آپ کو موقع ملتا ہے زبیر صاحب پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کے کچھ رانماؤں کی جانب سے خاص طرح پر وہ رانماؤں جو نواز شریف صاحب کے قریب بھی سمجھ جاتے ہیں ان کی جانب سے کچھ اس طرح کے بیانات آ رہے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ شاید ایسا بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ تھوڑی سی اسٹیبلشمنٹ سے دوری اختیار کی جائے گو کہ بھائی وزیر آزم ہیں بیٹی وزیر آلہ ہیں لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایسا بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاری ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا نواز شریف صاحب آنے والے وقت میں مستقبل قریب میں اس سائیڈ پر جا سکتے ہیں کہ وہ نہ بھائی کی وزارتِ عزمہ کی پرواہ کریں اور نہ بیٹی کی وزارتِ آلہ کی پرواہ کریں مسئلہ یہ نا کہ وہ اگر یہ سوچیں بھی ان لائنز پر ایسا سوچا بھی گیا ہے کہ ان لائنز پر سوچے گئے الیکشن سے بھی پہلے سوچا گیا تھا ان لائنز پر سوچے تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ چیمپئن نہیں بن جائیں گے سیبلین بالا دستی کی یا انٹی اسٹیبلشمنٹ کے پلیٹ فارم آپ کو نہیں ملے گا وہ عمران خان کے پاس ہے تو آپ کے لئے اصل میں چوائسز بچی ہی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ایک ظاہر ہے دعا کریں حکومت کرتے رہیں اور پھر یہ اس خوپ میں کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے عمران خان بالکل تباہ برباد ہو جائیں گے لیکن زبیر صاحب پارٹیاں تو دور تک سوچتی ہیں آپ اس ایک دنے اور تو حکومت کر لیں گے لیکن پھر آپ کی سیاست تو ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی پارٹیاں تو دور تک سوچتی ہیں میرے خیال ہے سیاست تو ختم ہو چکی ہے اور خود پی ایم ایل این کی لیڈرز جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے سیاست کو اپنی قربان کیا ہے ریاست کو بچانے کے لئے تو وہ تو خود آج سے دو سال پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں شیباز شریف پی خواجہ آسپ پی میاں نواز شریف پی سب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کیا ہے تو وہ تو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہماری سیاست تو ختم ہو چکی ہے اب ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے کیا تھا ایکچولی کیا نہیں تھا ریاست کو بچانے کے لیے وہ تو ایک ظاہر سوات ہے زبیر صاحب آپ ایک ایسے دور میں بھی حکومت کا حصہ ہے شاہد خاکان عباسی کے دور میں کہ جب صدارت تو نہیں تھی یعنی شاہد خاکان عباسی صاحب کے پاس صدارت نہیں تھی لیکن وہ وزیر آزم تھے تو ایک ایسا وزیر آزم جس کے پاس پارٹی کی صدارت نہ ہو وہ کیا بہتر پرفارم کرتا ہے یا کم اس کی پرفارمنس میں کم ہی آتی ہے یا اس کے اوپر کوئی جکڑ بندیاں باہر سے بھی ہوتی ہیں کیا تجربہ آپ کا ہنڈر پسنٹ زیادہ اچھی پرفارمنس ہوتی ہے اور حبیب حکرم صاحب آپ پوری دنیا میں جتنے بھی جو ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ہیں چاہے وہ امریکہ ہے برطانیہ ہے ویسٹن یورپ میں دیکھ لیں وہاں پارٹی کی پریزنٹشپ اور جو حکومتی عوضہ ہوتا ہے وہ بلکل الگ الگ ہوتا ہے ٹرمپ کوئی ریپبلکن پارٹی کے پریزنٹ نہیں ہے نہ بائیڈن ڈیموکریٹک پارٹی کے پریزنٹ ہے نہ ہی جو لیبر پارٹی کنزرورٹیو پارٹی کے ابھی پرائم منسٹر سننے کیا تو کوئی بھی نہیں ہوتا وہ آپ کے الگ الگ ہوتے ہیں کیونکہ پارٹی جو ہوتی ہے اس کو منظم کرنا کانٹیننس پروسس ہوتا ہے اس کو گراؤنڈ لیول سے اس کو اوپر لے کے آنا ڈیسٹرک لیول پر ڈیویجن لیول پر وہ تو زہر صفات ہے اگر آپ ایک اگزامپل لے لیں ان کی اگزامپل لے لیں نا شباج شیف صاحب کی تو جب یہ پرائم منسٹر کا عوضہ ہے وہ خود اتنا ڈیمانڈنگ ہے تو وہ پارٹی کو کیسے منظم کریں گے یا ایسین اقبال صاحب سیکرٹری جرنل ہیں اب وہ سیکرٹری جرنل ہیں ان سے پوچھیں دو سال ہو چکے ہیں وہ کبھی تنظیمی کام سے سندھ میں انہوں نے قدم بھی رکھا ہے قدم ہی نہیں رکھا بکہ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے میں اتنا بیزی ہوتا ہوں پہلے سولہ مہینے حکومت تھی اس کے بعد ظاہرہ الیکشن کمپین میں چلے گئے تھے اور نہ اب پچھلے چار مہینے سے جب سے الیکشن ہوئے تو جب آپ ایک سیکنڈ بگرس سوپے میں آئی نہیں سکتے ہیں تو تنظیم نو کیسے ہوگی پارٹی کیسے آگے جائے گی یہ سب کا ڈلیم ہے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت بھی ایسی تھا اچھا زبیر صاحب بطور سینئر سیاستدان اس وقت جو سیاسی عدم استحکام ہے ملک میں آپ کیا سمجھتے ہیں اسے صحیح کرنے کے لیے سیاسی استحکام لانے کے لیے کیا حل ہے ہمارے پاس ہم بار بار اپنے پرگرام اس پلیٹ فاؤن سے اس پرگرام سے ہم بات کرتے ہیں مختلف لوگوں سے کہ کوئی حل اس کام مل سکے مذاکرات کی بات ہوتی ہے لیکن صرف بات ہوتی ہے میننگفل مذاکرات کی پیشکش کوئی نہیں کرتا تو کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس پاکستان میں اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ایک آئین ہے اور جس پر سب کہتے ہیں کہ ہم اس آئین کو ایکسیپٹ کرتے ہیں آئین ابھی ہے زبیر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آئین ابھی بھی ہے میں نے کہا میں نے کہا ہے تو صحیح نا اور سب کہتے ہیں کہ ہاں یہ آئین کے مطابق ملک چلنا چاہیے اب اس آئین کے مطابق اگر آپ ملک چلائیں گے اور اداروں کو انڈیپینڈنٹ کریں گے مثال کے طور پر الیکشن کمیشن کو تو اگر آج سے میں یہ کہتا ہوں تین سب سے بڑی جماعتیں جو ہیں پی ٹی آئے پی ایم ایل این اور پی بی پی یہ اگر اس قسم کا چارٹر اور ڈیمکریسی کرتے ہیں جو دوہزار چھے بھی ہوا تھا پی بی پی اور پی ایم ایل این کے درمیان جس میں بڑا کلیر کٹ ان کی انڈیسٹینڈنگ تھی اور ریزن تھا چارٹر اور ڈیمکریسی کرنے کا کہ نوے کی سیاست جو وہ کرتے رہے ہیں ایک دوسرے کو گرانے کی ہم نے نہیں کرنی ہم نے اپنا کندہ کسی نن ڈیموکرٹک فورس کو استعمال کرنے نہیں اگر آج یہ تینوں کر لیتے ہیں تو آپ کی نوے فیصد پرابلمز جو ہیں اس کا پرابلمز کا سلیوشن آنا شروع ہو جائے گا کہ پاکستان کا جو آئین ہے جو میں آئین کی بات کرتا ہوں اس میں بڑا کلیر کٹ ہے کہ عوام کی حکمرانی وہ کریں گے جو عوام کی مرضی سے آئیں گے اگر آپ نے وہی حصول توڑ دیا تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل حل ہوں گے پاکستان کے مسائل حل ہونے ہوتے تو چار ملٹری انٹرونشن سے حل ہو چکے ہوتے کیا وہ حل ہوئے یا خراب ہوئے ملک ٹوٹ گیا لیکن آپ وہیں کے وہیں کھڑے بے